ان کے لب رنگی کی یہ چھابر تھی کہ جس نے حوالیہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز عید کے تعلق سے سوالات ہیں کافی سارے لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ عید کی نماز لوگ ڈاؤن میں کس طرح سے پڑھی جائے گی اور کیونکہ ابھی صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی تاریخ آگے بڑھ رہی ہیں اور تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ نماز عید بھی اس کی زد میں آنے کی امید ہے دوسرے ہے کہ بلفرز اگر لوگ ڈاؤن عید سے پہلے کھل جاتا ہے تو گورنمنٹ کا نظریہ وہ یہی بتاتا ہے کہ تمام مذاہب کی جاہے عبادات پر جو ہے وہ پابند بنی رہے گی مطلب یہ کہ لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی لوگوں کو اس طرح سے ایک جھٹ ہونے کی اتنی کسیر تعداد میں اجازت نہیں ہوگی تو دونوں باتیں ہیں اگر لوگ ڈاؤن کھلتا ہے تب بھی عید کی نماز کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بنا رہے اور نہیں کھلتا تو تو بنا ہی رہے گا تو اس میں کیا صورت نکلے کی نماز عید کی نماز کے بارے میں پہلا یہ ہے دوسرا لوگوں کے بعض لوگوں نے یہ مجھے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اس طریقے کی باتیں اور ایسے میں سے وائرل کیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ عید نہیں منائیں گے کپلے نہیں پہنیں گے اس بار کیونکہ رمضان سونا گزرا اور مسجد وغیرہ سونی تھی رونک نہیں تھی تو اسی لئے ہم لوگ اب عید میں نئے کپلے نہیں پہنیں گے نئے کپلے نہیں سلوائیں گے اور عید نہیں منائیں گے اس طریقے کا کچھ یعنی میسج تھا پہلے سوال کے زمن میں عرض یہ ہے کہ ابھی کیونکہ عید کی نماز کا وقت دور ہے ابھی رمضان ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی فکر کو چھوڑ کر ابھی اپنی عبادات پر جو ہے وہ توجہ رکھیں اس پہ دھیان رکھیں روزے اور عبادت اور رمضان کی جو برکتیں ہیں آپ اسے پہلے حاصل کریں عید کیونکہ ابھی دور ہے تو اس کے لئے فکر آپ کو اتنی نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بلفرض اگر یہ دیرے دیرے دن قریب آئیں گے عید کا ماحول قریب آ جائے گا کچھ دن باقی رہیں گے تو آپ سے زیادہ فکر مند جو ہے وہ علماء اہل سنت ہیں آپ اس مسئلے پر ظاہر ہے کہ ان کو بھی اس چیز کی فکر ہوگی اور وہ بھی اس مسئلے پر غور فکر کر رہے ہوں گے کہ نماز عید کی نماز کا کیا معاملہ رہے گا عوام انتشار عوام میں پیدا ہوگا بہت کنفیوزن لوگ ہوں گے تو آپ سے زیادہ وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے ماحول کا جائزہ ان کے پیش نظر بھی ہے تو علماء اہل سنت ہندوستان کے جو بڑے بڑے معتبر عالم دین ہے اور منصب علماء پر جو فائز ہیں تو وہ اپنا فرمان جو ہے وہ جلد جاری کر دیں گے عید کی قریب تو اس میں اتنی ٹینشن لینے کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرسٹ جمعہ جب آیا تھا پہلا جمعہ لوگ ڈاؤن میں تو آپ نے دیکھا تھا جو صورت آئی تھے علماء نے آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے اس کے لیے حکم سادر کیا تھا اسی طریقے سے علماء کے فرامین جو ہے وہ عید کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے جلد ہی کہ عید میں کیا معاملہ رہے گا تو اس وقت کے لیے انتظار کرا جائے سننی معتبر عالم دین کی طرف سے آپ کو جو بھی معاملہ ملے گا سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ تک وہ بات پہنچ جائے گی تو اس میں فکر کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز میں ارز کر دوں اگر بالفرض کیا معاملہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ یہی رہے لیکن امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پہلا جواب تو وہی ہے کہ علماء سنت کے جواب کے آنے کا انتظار کیا جائے تو اس میں صورت ایک یہ بنے گی کہ بالفرض اگر نماز کا جو ہے وہ حکم نہیں ہوا جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا تو اس میں ہوگا یہ کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں دو رکعت نماز نفل شکرانے کی عدا کر لیں گے اور اس میں عدا کرنے کا وقت وہی رہے گا کہ جہاں آپ کے شہر میں علاقے میں جو بڑی جامعہ مسجد ہے وہاں جب عید کی نماز ہو چکی ہو تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دو رکعت نفل نماز شکرانے کی عدا کر لیں گے عید میں یہ اس صورت میں پیش آ سکتی ہے بات جب جماعت کی کسیر تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کی عید میں اجازت نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ عید کی جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کے بعد ہی آپ لوگ ادا کریں گے مثلا یہ کہ سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے علاقے شہر میں جو امومن ٹائم عید کی نماز کا آٹھ ساڑھ آٹھ تک ہو جاتا ہے تو اس احتبار سے آپ آدھے گھنٹے کا احتیاط کرتے ہوئے مثلا ساڑھے نو سے گیارہ کے بیچ میں دو رکعہ نماز عید والے دن شکرانے کے طور پر نفل نماز پڑھ لیں گے تو اس کے قائم مقام پھر وہی رہے گی اگر عید کی نماز کی پابندی رہتی ہے دوسرا یہ کہ یہ نماز نماز عید کے بعد ادا ہوگی تو نماز عید کی اجازت ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ملے مسجد میں جس طرح سے ابھی نمازوں کی جمعے کی اور ترابی وغیرہ کی یہ عام نمازوں کی ملی ہوئی ہے کہ مسجد میں چند لوگ ہی نماز ادا کر سکتے ہیں تو ایسے ہی چند لوگوں کو ہو سکتا عید کی اجازت مل جائے تو جب ان کی نماز ہو جائے تو آپ لوگ اس کے بعد گھر میں نفل نماز دو رکعہ عید کی عام نفل شکرانے کی پڑھ سکتے ہیں اس کی نیت ویسا ہی ہوگی جو عام نفل نماز کی ہوتی ہے اب اس میں جماعت کا مسئلہ رہے گا تو اس کو جو ہے نفل نماز کو تنہا تنہا ادا کریں یعنی ہر آدمی تنہا تنہا دو رکعہ نماز نفل پڑے اور یہ مرد بھی پڑے اور عورت بھی پڑے ایسا نہیں ہے کہ عورت عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتی جو دو رکعہ نماز شکرانے کی پڑھ جائے گی اس کو عورت بھی پڑھے اور اس میں جماعت کا وہی حکوم ہے کہ اگر پہلے سے گھر میں اعلان نہیں کیا آپ لوگوں نے کہ نفل نماز کی جماعت کے تعلق سے تو اچانک سے اگر جیسے وقت ہو جائے سالے نو دس جو بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں جو فیملی والے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو باشرہ ہے امام کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ شخص جماعت سے بھی نماز پڑھا سکتا ہے یعنی یہی دو رکعہ نفل نماز شکرانے کی جماعت سے بھی پڑھا سکتا ہے اسی طرح اگر کہ خواتین بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں خواتین میں وہی ہوں گی کہ جو محرم ہو اور یا پھر بیوی ہو تو اس طرح سے اگر ماں بہنیں بیوی وغیرہ ہوں جماعت میں اور آدمی قابل امامت ہو تو ایسی صورت میں وہ امام بن جائے اور باقی اس کے گھر والے پیچھے نماز پڑھ دیں تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے یعنی نفل نماز اس طرح جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی امام بننے کے لائق نہیں ہے تو پھر وہی گھر میں سبھی لوگ دو دو رکعت نماز نفل ادا کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی تو علماء اہلہ سنت کا فرمان آبھی جائے گا یہ میں نے ایک صورت بیان کر دی کہ کس طرح معاملہ ہو سکتا ہے کہ جن کی نماز جو ہے وہ رہ جائے دوسرا یہ تھا کہ عید کے تعلق سے کہ کپلے نہیں پہنیں گے سلوائیں گے تو میں لوگوں سے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کپلے پہننا بھی چاہیں گے تو خریدیں گے کہاں سے اور دوسرا آپ کے پاس پرانا رکھا ہوا ہے تو سلوائیں گے کہاں پہ تو یہ تو بے سر پیر کی بات ہے کہ خریدیں گے نہیں اور پہنیں گے نہیں جب بازار ہی بند ہیں مارکٹ بند ہیں تو آپ کپڑا پیڑ سے تو توڑیں گے نہیں تو کپڑا لانے کے لیے تو مارکٹ کھولیں نا جب مارکٹ ہی لوگ ڈاؤن میں سب کچھ بند ہے تو بازار بھی بند ہے کپڑے کی دگانے بھی بند ہیں جب آپ کے کپڑا ہو گئی نہیں تو پہنو گئے کہاں سے تو گھر کے اندر جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہو نیا پاک صاف ہونا چاہیے عیدگی لئے اسی کو بہتری ہے کہ اچھا لباس ہو خوشبو وغیرہ لگا کے جیسا بھی معاملہ ہو وہ سب کرنے کے بعد وہی کپڑا استعمال کر کے عیدگی نماز پڑھ جائے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا ہر حال میں کیا جائے گے روزے اس نے اس کی حکمت ہے اور جیسا بھی رہا معاملہ اللہ تعالیٰ کی خوفیت تدبیر ہے کیا اس کی بہترائی ہے کیا معاملہ ہے لیکن ہر حال میں بندے کو شکر آدھا کرنا چاہیے تو اس میں یہ ناشکری کا مظاہرہ نہ کریں کہ ہم عید نہیں منائیں گے یہ نہیں کریں گے یہ سب فضول کی غیر ضروری باتیں ہیں آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر کرنا چاہیے اس میں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے تو لوگ ڈاؤن میں کیونکہ باہر بھی نہیں جائیں گے تو گھر میں ہی رہیں گے تو جو کپڑے آپ پہ رکھے ہوں نئے یا دھولے و ساف اسی کو پہنیں اور عید ہی نماز کے بدلے دو رکعات نماز نفل شکرانی کی گھر پہ ادا کریں دھر والوں کے ساتھ عید منائیں ہاپی فیملی ہوگی تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عید منائیں تو اس طرح معاملہ کیا جا سکتا ہے اور ابھی کیونکہ عید ابھی دور ہے تو دیکھو کیا فرمان جاری ہوگا علماء کی طرف سے جو جاری ہو انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں یہ میں نے قیاسی صورت بیان کی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل یہی ہو لیکن ایک انداز ہے کہ اگر انشاءاللہ فرمان آئے گا تو کچھ اسی کے مطابق ہی آئے گا